موسیقی جی دوستو ہماری کوشش رہی ہے کہ جہاں ایک جانب ہم اپنی ویڈیوز کے ذریعے لولی ورڈ کی یادگار اور شہکار فلموں کے حوالے سے معلومات آپ کو فراہم کریں وہیں فلم انڈسٹری کے مختلف رجحانات خوبیوں اور خامیوں پر بھی نظر دوڑائیں اور ان وجوہات کو بھی تلاش کریں کہ آخر کیوں ایک شاندار ماضی رکھنے والی فلم انڈسٹری قصہ پارینا بن گئی اس مقصد کے تحت ہم نے آج جیسے فلم کا انتخاب کیا ہے اس سے جڑی کچھ حقیقتیں ناقابل یقین ہیں بلکہ شاید ایک عام پاکستانی تو کجا اس فلم کو تیار کرنے والے بھی ان حقائق سے آگا نہیں ہوں گے سب سے اہم بات یہ کہ ہماری آج کی فلم انتہائی غیر میاری اور فاش مناظر کا مجموعہ ہے لیکن اس فلم کو آج بین الاقوامی شہرت حاصل ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں فلم کا نام اس کے بعد ذکر جاری رہے گا اس فلم سے جڑی معلومات کا ہماری آج کی فلم ہے حسینہ ایٹم بم جو دوستو حسینہ ایٹم بم پاکستانی سینیما کی ایک ایسی فلم ہے جیس میں کیمرہ ورک کے ذریعے فہاشی کے نئے ریکارڈ سنور اسکرین کے لیے بنائے گئے ایک وقت تک خطرناک خان زادہ اور دلن ایک رات کی فہاشی کے اعتبار سے بدنا میں زمانہ فلمیں تھیں لیکن حسینہ ایٹم بم ان سب فلموں سے دو ہاتھ آگے نوے کی دھیائی میں جب حسینہ ایٹم بم ملکی سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تو یہ بےہودہ فلموں میں اکلوتی فلم نہیں تھی اسی کی ذہائی سے اس نویت کی فلمیں خاص طور پر پشتو زبان میں بنتی چلی آ رہی تھی ایک بڑا طبقہ اس طرز کی فلموں کو پسند کرنے والا پیدا ہو چکا تھا انیس سو ستر میں یوسف خان شیربانو اور بعد میں درہ خیبر دیدن اور بل علاقہ غیر طبق زمان قانون جیسی قابل قدر فلمیں تخلیق کرنے والا پشتو سینما بدنام ہو کر رہ گیا تھا حسینہ ایٹم بم بےہودگی کے جیس رجحان کی پیداوار ہے ایس کی جڑیں ماضی کی کامیاب اردو فلم دلن ایک رات کی سے جا کر ملتی ہیں اس فلم کی ریکارڈ ساز کامیابی نے مزید اس طرز کی فلمیں بنانے کے رجحان کو تقویت دی حیرت انگیز طور پر انیس سو چھیتر سے دو ہزار تک بلکہ فلم انڈسٹری کی بربادی تک اس میار کی فلمیں بنتی رہی اور بدنامی کے داغ فلم انڈسٹری پر لگتے رہے بات صرف ملکی حدود تک نہ رہی بلکہ بزریا ویڈیو بےہودہ پشتو فلمیں متحدہ عرب آمارات یو اے ای کینیڈا جاپان برطانیہ سمیت کئی اور ممالک میں بھی دیکھی گئیں نہ صرف پاکستانی فلم ہونے کی بنا پر حیرت کا اظہار کیا گیا بلکہ خوب مذاق بھی بنایا گیا اس قدیل کی بدنام فلموں میں سرتاج فلم قرار پائی حسینہ ایٹم بم حسینہ ایٹم بم پبلیسٹی پوسٹرز سینیما اسٹیل سے سینیما اسکرین تک بےہودگی اور بے سروپا مناظر کی بدترین مثال تھی لیکن جب اسے پشتو کے ساتھ اردو میں دب کر کے ریلیز کیا گیا تو مخصوص فلم بین طبقہ نے اسے بار بار دیکھا خیبر پختنخواہ سندھ اور پنجاب کے ہر ایک شہر میں اس فلم کی نمائش ہوئی تقسیم کار ادارے اور نمائش کنندہ نے خوب مال سمیٹا ایک ویڈیو کمپنی نے ابتدا میں اس فلم کا غیر قانونی ویڈیو تیار کر کے بیرون ملک بھی ریلیز کیا اس ویڈیو کمپنی نے اس قدر منافع حاصل کیا کہ شاید حسینہ ایٹم بم کے فلم ساز ادارے کو بھی اتنا فائدہ نہیں ہوا ہوگا شامل رکھیں گے اس فلم سے جڑی دیگر معلومات حضب روایت فلم کی کہانی پر بھی نظر دوڑا لیں تو کہانی سے قبل فلم کا ٹائٹل حاضر خدمت ہے ببی فلم کی اردو سینیما اسکوپ فلم حسینہ ایٹم بم ادھکار بدر منیر مسررت شاہین شہناز بیدار بخت نازیہ حفیظ تاریخ شاہ لیاقت میجر علی مسلم بختیار چانگا منظور مسافر شیر خان جہانگیر چیتا پیا حیرت انگیز سنیا نگو نادر خان عمر دراز عبشان کررشی سبا بٹ حشمت آرہ اور نیامت سردی کہانی اور مقالمے سلیم مراد موسیقی ایس سنی نگمہ نگار سعید گیلانی گلکار عزرہ جہاں اور عبشان کمیرمین عارف شاہ ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی فرخ ملک ایڈیٹر شوکت آرٹ ایم اسلم فائٹر پیا میک اپ علاودین فلمساز عزیز جہانگیری عزیز سعید علی خان جی دوستو ایک کی جگہ دو کہانیاں شامل کر کے حسینہ ایٹم بم کو مکمل کیا گیا محض فلم کے آغاز اور انجام پر دو مختلف کہانیوں کے کردار ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں ورنہ دور دور تک فلم کے ان کرداروں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی اتفاق ہے کہ دونوں کہانیوں کا بنیادی موضوع ریوینج یعنی کہ انتقام ہے ایک کہانی ہے شبو یعنی کہ ادھکارہ مسررت شاہین کی جو شادی کی رات نہ صرف بیوہ کر دی گئی بلکہ شوہر انسپیکٹر فراز یعنی کہ ادھکار تاریخ شاہ کے سامنے جیل سے بھاگے چار مجرم منظور مسافر بختیار ٹانگا اور چیتا شبو کی عزت لوٹنے کے بعد یہ چاروں مجرم فرار ہو گئے دوسری کہانی خان یعنی کہ ادھکار بدر منیر کی ہے جو بچپن میں اپنے منشاہ کے آدھی باپ کو زخمی کر کے فرار ہو گیا تھا ساری زندگی وہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ اپنے باپ کا قاتل ہے لیکن اس کا باپ زندہ تھا اسغر عمر دراز نے نشے کی خاطر اپنی کمسن بھتیجی کو منشیات فروش نعمت سردی نادر خان شیر خان اور پیا کے حوالے حیرت انگیز اسے دو سو روپے میں خرید کر اپنے گھر لے گیا اور اس کی پرورش کی جوان ہو کر رشمہ یعنی عدکارہ شہناز نے بھی ان چاروں کو باری باری تلاش کیا دوسری طرف خان کو بھی ان ہی چاروں منشیات فروش کی صرف اس لیے تلاش تھی کہ وہ انسانیت کے قاتل منشیات فروش تھے جن کی وجہ سے ہزاروں گھرانے اجڑ چکے تھے اب فلم اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ ایک جانب شبو اپنی عزت تارتار کرنے اور شوہر کو قتل کرنے والے چاروں مجرموں کو اپنے شوہر کے دوست بسکو کی مدد سے تلاش کرتی ہے اور ایک کر انہیں اسی طرح پھانسی لگا کر ہلاک کرتی ہے جیسے طرح انہوں نے اس کے شوہر کو قتل کیا تھا دوسری طرف خان اور رشمہ مل کر اپنے دشمنوں کو تلاش کر کر قتل کرتے ہیں رشمہ کی بہن انسپیکٹر شابانہ یعنی کیادکارہ نازیہ حفیظ اور انسپیکٹر حسین یعنی کیادکار بیدار بخت ان دونوں کے پیچھے ہیں قانون اور مجرم کی آنکھ مچولی اور آٹھ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے واقعات کہانی کے انجام تک جاری رہتے ہیں شبو اور خان کس کس طریقے سے ان سب دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں یہی وہ مقام ہے جب حسینہ ایٹم بم ایک بے ہدا اور بے تقی فلم میں تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے دوستو ہم ہمیشہ اس مقام پر آپ سے یہی کہتے ہیں کہ مزید کہانی کے لیے فلم دیکھ کر لطف اندوز ہوں لیکن اس فلم کے لیے ہرگیز ہرگیز آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہ فلم دیکھ کر پاکستان فلم انڈسٹری کے بارے میں غلط رائے قائم کریں اور آپ کا وقت بھی ضائع ہو جو دوستو جیسا کہ فلم کی کہانی سے قبل ہم نے آپ کو بتایا کہ ہماری آج کی فلم حسینہ ایٹم بم پشتو فلم ایٹم بم کا اردو روپ تھی یہ وہ وقت تھا جب پشتو فلم انڈسٹری میں پہاشی کا طوفان امرد آیا تھا ہر دوسری فلم انتہائی بھونڈے مناظر گیٹ اپ اور پیلوان نمہ ہیرائنوں کے ہوش ربع رقص اور ان کے جسمانی خدو خال کو حیرت انگیز زاویوں سے فلم بندی نے ایک مخصوص طبقے کو ان فلموں کا دیوانہ بنا دیا تھا بلکہ یہ بھی ہونے لگا تھا کہ ایک گیت دو بار شوٹ کیا جاتا سنسر میں قدر صاف ستر گیت کو پیش کیا جاتا اور سنسر کے بعد غیر قانونی طور پر یہی گیت جو کہ اوریاں طریقے سے فلم بند کیا گیا تھا نمائش کے لئے پیش کر دیا جاتا یوں دلن ایک رات کی کی نمائش سے بے ہیائی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ اس وقت ہی اپنے انجام کو پہنچا جب تک پرانی فلم انڈسٹری تباہ برباد نہیں ہو گئی حسینہ ایٹم بم کی دو کہانیاں اتفاق سے دونوں بھارتی فلم اندھا قانون سے متاثر یا اس کا چربہ اور یہ بھی اتفاق کے اندھا قانون میں بھی کہانی کے دو ٹریک تھے ایک رجنی کانت اور ہیما مالنی کا دوسرا امیتاب بچن کا ریوینج بھارتی فلم میں بھی جیل سے بھاگے ہوئے مجرم گینگ ریپ کرتے ہیں یہی کچھ یہاں بھی ہوتا ہے ویدار بخت کو ایک اور بھارتی فلم گرفتار کا رجنی کانت بنانے کی بھونڈی کوشش کی گئی اندھا قانون اپنی کہانی مقالموں اور مقصد کے اعتبار سے ایک مربوط اور قابل تعریف فلم تھی اس کے برعکس سلیم مراد نے ایک بے ترتیب اسکرپٹ لکھ کر ثابت کیا کہ وہ درجن فلموں کے مصنف ہونے کے باوجود قابل قدر مقام اس لیے حاصل نہ کر سکے کہ انہیں فلم اسکرپٹ تیار کرنے کا شعور ہی نہیں تھا فلم کے موسیقر ایس سنی بنیادی طور پر پشتو فلموں کے حوالے سے مشہور ہیں اردو گیتوں کی تیاری کا تجربہ ان کے پاس نہ ہونے کے برابر تھا اسی لیے وہ کسی ایک گیت کو بھی سننے کے قابل نہ بنا سکے چند گیتوں کی دھنے اس وقت کی بھارتی فلموں سے نکل کی گئی کاسٹ میں پدر منیر مسررت شاہین شہناز عمر دراز مختیار تانگا نیامت سرادی بیدار بخت دیاقت میجر سمیت پشتو فلموں کے تمام سپر اسٹار موجود ہیں سب کی ادھاکاری روایتی پنجابی فلموں کے فائٹرز جہانگیر مغل شیر خان پیا اور منظور مسافر بھی ادھاکاروں کی فیرست میں شامل ہیں ان سینئر فائٹرز کی موجودگی نے ایکشن مناظر میں کچھ دلچسپی ضرور پیدا کی فائٹ مناظر کو سینوٹو گرافر فررخ ملک نے کچھ محنت کر کے قابل توجہ ضرور بنا دیا دوستو ایک سوال جو حسینہ ایٹم بم جیسی فلمیں دیکھنے کے بعد ذہن میں اُبھرتا ہے کہ آخر کس طرح یہ فلمیں اس وقت سنسر سے پاس ہوتی رہیں یقیناً اس وقت جو بھی لوگ مرکز اور صوبائی سنسر بورڈ میں تھے وہ اس طرح کی فلموں کو نمائش کی اجازت دینے پر قومی مجرم کہلانے کے حق دار ہیں اس پر ستم یہ ہوا کہ حسینہ ایٹم بم اور اس طرح کی دیگر فلموں کو ویڈیو کمپنیوں نے پوری دنیا میں ریلیز کر کے پاکستان کو مزید بدنام کیا جہاں جہاں حسینہ ایٹم بم دیکھی گئی وہاں وہاں پاکستانی فلموں کا خوب مذاق بنا فلم پر تحقیق دیتے ہوئے لکھا کہ پاکستان میں سیکسی مناظر کپڑے اتارے بغیر بھی فلم آئے جاتے ہیں حسینہ ایٹم بم آج بھی انٹرنیٹ پر پاکستان کی سب سے مشہور فلم ہے کہ اس فلم کا نام سرچ انجن میں تحریر کریں تو سیکڑوں لنکس سامنے آ جائیں گے جن میں نہیں بلکہ بائی سے نظامت یوں کہ حسینہ ایٹم بم کا مقابلہ ان ویب سائٹ آرٹیکلز اور ویڈیوز میں دنیا کی ایکس موویز سے کیا جاتا ہے جوانی تو ہوتی بے شرم ہے کل تم بیٹی اور آج تمہاری بیٹی شب ہوتی ہے جی دوستو ہماری آج کی فلم تھی حسینہ ایٹم بم یہ فلم قطعی طور پر پاکستان کے لئے قبل فخر نہیں تاہم ہمیں یقین ہے ہم نے جو کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی وہ آپ کو پسند آئی ہوں گے اگلی فلم تک کے لئے دیں یاسین حمید کو اجازت اپنا خیال رکھئے گا موسیقی